رام رام جہین بات کریں گے ان کی جو لوگ روج نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ کیا کریں دیکھو میرے پاس یہ بہت طریقے کی ڈاؤٹ آتے ہیں کہ بھئی ہم روج پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں کچھ ایسا ہمیں بتا دو جس سے ہم ڈیلی پڑھائی کرنے لگیں ہم تمہیں بہت بہترین چیزیں سمجھائیں گے اور دیکھو سرکاری سکول صرف ان کے لیے ہے جو کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تم چاہتے ہو کہ چیزیں تم سے نہیں ہو پا رہی ہیں ہم تمہاری کسی بھی کوئی بھی اگزام ہو نیٹ جی آئی کچھ بھی اگزام ہو کسی بھی اگزام کے لیے پرسنل جو منٹورشپ ہوتی ہے دیکھو منٹورشپ اور پڑھائی دونوں میں انتر ہوتا ہے ایک ماسٹر ہوتے ہیں جو تمہیں سلیبس پڑھاتے ہیں تمہیں پیٹرن پڑھاتے ہیں سب کچھ ایک منٹور ہوتا ہے جو تمہیں منٹورشپ دیتا ہے مطلب کی تمہیں گائیڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں لیک کر رہے ہیں اور کیسے چیزیں ہمیں ہینڈل کرنی ہیں مالو کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمیں ریگولر تین چار دن ایسے چلے آتے ہیں جہاں ہماری پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے ٹھیک ہے تو ان irregular days جو ہیں ان کو ہمیں کیسے کمانڈ کرنا ہے ان پہ کیسے ہمیں جیت پا کے تیاری لگاتار کرنی ہے اس کے لیے ہم پرسنل منٹورشپ پروگرام چلاتے ہیں جس کا کیا ہے پانچ سو روپے چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ سو روپے چارج ہوتا ہے اس کا جس کو کی آپ فون پہ گوگل پہ اس نمبر پہ ریتیس نام سے ایکاؤنٹ ہے ریتیس نمبر نام سے فون پہ گوگل پہ کچھ بھی کر کے اور اسی نمبر پہ میں واتس اپ کر کے بتا سکتے ہو کہ اس ایکزام کی تیاری کر رہا ہم آپ کو انرول کریں گے اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے پرسنل منٹورشپ پروگرام کے اندر اب کچھ لوگوں کو یہ سن کے بھی عجیب لگتا ہے یہ پرسنل منٹورشپ کیا ہے بیجنس ہے پیسہ کمانے کا بلکل ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم تمہیں بتائیں بڑی بڑی کوچنگ انسٹیوٹ کے علاوہ تم کبھی بھی کوٹا میں گھسو کے دیکھنا منٹورشپ کے سینٹر ہوتے ہیں وہاں کی فیس پانچ پانچ جار روپے ہوتی ہے کیونکہ منٹورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اگر سائی ڈیریکشن پہ نہیں جا رہا تو وہ تمہیں سائی ڈیریکشن پہ لے جائے گا بہت دن تک تم چیزیں نہیں کر پا رہا تو وہ تمہیں وہاں پہ لائے گا تو کسی بھی اگزام کے لیے اگزام ہو یا پھر ہم یہ کہیں کامپیٹیو انٹرینس ہو سب کے لیے پانچ سو روپے فیسے اس نمبر پہ پیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم ڈیلی سٹیڈی ہیبٹ کیسے بنتی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے ہر چیز موٹیویشن نہیں ہوتی ہے سب سے پہلی چیز ہمیں آپ پہ پوائنٹ لکھ دے رہے ہیں موٹیویشن چھوڑو موٹیویشن نہیں کام آئے گا رو رو جھم سچ بتا رہے ہیں موٹیویشن تمہیں ایک دن کام آ سکتا ہے موٹیویشن تمہیں دو دن کام آ سکتا ہے موٹیویشن تمہیں کام آ سکتا ہے کہ ہاں چلو آج من نہیں ہے تھوڑا ویڈیو دیکھ لیا دو چار گھنٹے کا پس مل گیا موٹیویشن تمہیں کیا کرے گا دو چار گھنٹے کا پس دے گا بس اس کے علاوہ موٹیویشن تمہارا کچھ نہ کرنے والا دو چار گھنٹے کو دھکا دے دے گا کہ آو چلو لے چلیں تمہیں اس کے علاوہ جو موٹیویشن ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے ہم دوسری چیز بتا دیتے ہیں فیجیکل فیجیکل اور منٹل دیکھو اگزام نکالنا بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تیاری کرنا بڑی بات نہیں ہے اگزام نکالنا بڑی بات ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ڈیلی پڑھنے کا تو اگر تمہارا ڈیلی پڑھنے کا من نہیں ہو رہا ہے تو یقین مانو تمہاری کہیں نہ کہیں فیجیکل ہیلتھ کا ایمپیکٹ ہے اس میں کیونکہ ہمیں ایک پرسنل ٹرینر بھی ہیں اس لئے ہم جانتے ہیں کہ اگر فیجیکل ہیلتھ میں کوئی بھی ایسو ہے تو منٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی ہم تمہیں اس لئے کہتے ہیں اس پروگرام کے منٹر سے پروگرام کے لئے کیونکہ یہاں پہ ہم سب چیزیں گائیڈ کرتے ہیں ہر چیز گائیڈ کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں ایک ایک لڑکے کے اوپر ایک ایک لڑکی کے اوپر ٹھیک ہے تو جب تمہاری فیجیکل ہیلتھ اگر اچھی رہے گی جیسے کہ ہمیں ایک اگزامپل کے طور پہتا رہے ہیں بہت ڈیپ نہیں جائیں گے اس میں کہ اگر تمہاری باڈی میں اومیگا تھری صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اومیگا تھری تو تم کچھ بھی پڑھ رہے ہو وہ سمجھنے میں تمہیں بہت پرابلم ہوگی تم جو بھی چیزیں سب پڑھ رہے ہو اس کو سمجھنے میں تمہیں بہت پرابلم ہوگی تم دیر سے اس چیز کو سمجھ پاؤ گے اس چیز کو implement کرنے میں تمہیں ٹائم لگ جائے گا گوڑا بھاگ نورمل سا تم سے نہیں ہوگا یہ چیزیں ہوتی جب اومیگا تھری نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسری چیز ہو گئی فیجیکل ہیلتھ ہماری ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیلی نہیں پڑھائی کر پا رہے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بور ہونے سے بچتے ہمیں لگتا ہے پڑھائی میں کچھ نہ کچھ تو ڈیلی انٹریسٹنگ ہو اب ٹیچر بھی مجبور ہو گئے ویرات کوہلی ہو امیس دھونی ہو کوئی بھی ہو بڑا پلیئر کوئی بھی بڑی فیلڈ میں سکسس ہوا ہو کبھی بھی تم ڈیلوگ سنو گے جا کے جو بھی چیزیں سنو گے ایک ہی بات بتاتے ہیں آپ کو بور ہونے کی عادت ڈالنی پڑے گی اگر آپ ہر سمیں انٹریسٹنگ ہونا چاہتے ہو تو نہ تو کوئی بھی فیلڈ آپ کے لئے نہیں ہے سیدھی سی بات سمجھو ہر سمیں تمہیں کہیں پہ سپارک نہیں ملتا ہے ہر سمیں تمہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناچ کے گاہ کے بتا رہا ہے کہ اسے پڑھائی کرو ہر سمیں میرے بھائی یہ نہیں ہوگا دماغ میں جتنی جلدی اس کو بٹھا لوگا اتنا بہتر ہے تمہارے لئے ہر چیز انٹریسٹنگ نہیں ہوتی ہے انٹریسٹنگنٹ ٹیچر کراتے ہیں ان کا مطلب بلکل پوری طریقے سے ان کو پریس کرتے ہیں کہ جروری بھی ہے تمہارا دماغ لگا رہا ہے لیکن اب تم سوچو پورے تین گھنٹے صرف انٹریسٹنگنٹ بیس پہ پڑھائی ہو وہ نہیں ہو سکتی ہے تو ڈیلی پڑھائی نہیں ہو رہے یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تم بور ہونے سے بچ رہے ہو بچ نہیں پاؤگے کسی بھی فیلڈ میں جاؤگے بور ہونا پڑے گا بابو جی چوتھی چیز چوتھی چیز ڈیلی ریڈنگ سٹڈی حیبیٹ اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیلی کا کوئی سکیڈیول نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ڈیلی کا سکیڈیول نہیں ہوتا ہے ڈیلی کا سکیڈیول مطلب سمجھو اب کیا ہوتا ہے ہمیں ایک اگزام کی تیاری کرنی ہے ہم نے تیاری شروع تو کر دی بٹ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمیں آج کیا پڑھنا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے ہمیں کل کیا پڑھنا ہے سیمپل سی چیز تمہیں بتا رہے ہیں ہم یہ پرسنل مینٹورسپ میں ویسے چیزیں سیر کرتے سب بتاتے ہیں تمہیں چارٹ بنایا کرو ٹھیک ہے چارٹ کو تین پارٹ میں ڈیوائٹ کیا کرو اگر تمہارے پاس ایک سال سے زیادہ ٹائم ہے تو یہ ارلی ہو گیا یہ مہینے میں ہے تو منتھلی ہو گیا یہ اور اس کے بعد سوری ایرلی کا بھی نہیں بناتے کیونکہ اتنا کوئی ہے بھی نہیں ایرلی کے لئے ویکلی ہو گیا سوری گڑبڑ ہو رہا ہے منتھلی پہلے سب سے پہلے پھر ہوتا ہے ویکلی پھر ہوتا ہے ڈیلی ٹھیک ہے تین طریقے کے پلان ہوتے ہیں کون سے سب سے پہلا ہوتا ہے منتھلی پھر ہوتا ہے ویکلی پھر ہوتا ہے ڈیلی منتھلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں تمہیں کون سے ٹاپک کو ختم کرنا ہے وہ پلان بنے گا پہلے ویکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے میں ہمیں یہ ٹاپک ختم کرنے ہیں اور ڈیلی کا یہ ہوتا ہے اس چیز کے ہمیں اتنے ٹاپک ختم کرنے ہیں تو اس چیز کو تمہیں اگر تم نے ایک بڑھیا سا دیکھو دس روپے کا چارٹ آتا ہے چارٹ ہمیں بڑھیا سا بڑا سا چارٹ بناو کیا ہوتا ہے جو چیز لکھی ہوئی ہوتی اس سے کرنے میں آسانی ہوتی تو وہاں پہ تم بھی ایسے ویکلی منتلی اور ڈیلی کا پلائن مناؤ اس کو چاروں پارٹ میں ڈیوائٹ کر دو اور سب میں لکھ دو کہ اس چپٹر کو اس ٹاپک کو ختم کرنا ہے ویک میں یہ کرنا ہے ڈیلی یہ کرنا ہے یقین مانو پڑھائی میں من نہ لگنے لگے تو ہم سے کہنا ادر طریقے بھی ہیں ادر ویس بھی ہیں لیکن وہ طریقے ہیں انٹرٹیننگ کے اور جو کی ہم نہیں چاہتے تم انٹرٹین ہو کے پڑھائی کرو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے رام رام